السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں ہر طرح کی پرشانی بیماری سے بچا کر رکھیں یہ رمضان مباری کے خاص دعا ہے اس کو ہر ٹائم پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں معاف کر دیں تو آج میں آئی تھی اوپر چھت پر تو یہ ہمارے چھت سے جونسہ خوبصورت سبیوں نظر آرہا تھا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ خوبصورت پہاڑ جو ان سے ہیں اتنے سارے بہت بڑے کے پہاڑ تھے انہوں نے لوگوں نے توڑ توڑ کے ان کو کاٹ کاٹ کے تراش تراش کے بجری اور رید کے لیے جو ان سے استعمال کرتے ہیں تو یہ کافی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اب ان کو گورنمنٹ نے وان کیا ہے اب ان کو نہیں توڑنا تو اس طرح یہ تھوڑے سے ان کی بچت ہو گئی ہے ورنہ تو یہ بہت ہی بڑے تھے جب میں یہاں پہ شیفٹ ہوئی تھی تو یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے تھے اور ان کے اوپر اتنی گرینری ہوتی تھی تو اب یہ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں تو یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے سے نا چھت پہ آئے تو بہت ہی مزا آتا ہے یہ دیکھیں پہاڑ میں زون کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنا انہوں نے زیادہ کٹنگ کر دیا وہ سائیڈ پہ پہاڑ کے اوپر نا مزار بنا ہوئے تو وہ بلی جگہ چھوڑ دی ہے تو وہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت گرین گرین ہے نا تو باقی جونسہ بہت زیادہ انہوں نے کٹنگ کی گیا اتنا شور ہوتا تھا نا اس ٹائم میں یہاں پہ تو یہاں پہ مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں اور یہاں بہت خوبصورت جگہ ہے وہ اتنی اونچی اور بالکل نیچی تو اوپر نیچے جگہ ہوتی ہے تو جو اونچی سائیڈ ہے مٹی کے اوپر جونسے ٹیلے بنے میں بڑے بڑے وہاں پہ لوگوں نے اتنا گھر بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جو گا جونسی بہت زیادہ نیچے ہو جاتی ہے لیکن ہماری سائیڈ جونسی ہے وہ کافی ٹھیک ہے بہت اچھی جگہ ہے ہماری کالونی جونسی ہے تو یہ میری ہزبنڈ لے کے آئے تھے اتنی بڑی سی ٹینکی پانی والی ہماری ٹینکی جونسی تھے پہلے کافی چھوٹی تھی تو وہ گرمیاں آگئی ہیں تو وہ بار بار موٹر چلانی پڑتی گیا اور ہم نے آب آٹومیٹک مشین بھی لے لیا جس کے وجہ سے ٹینکی جونسی ہے بڑی جلدی خالی ہو جاتی ہے تو پھر میں ان سے کہہتی کہ بڑے سائز کی ٹینکی لے کے آئے تاکہ جونسی ہے اس کو ایک دفعہ بھار دیں تو وہ بار بار خالی نہ ہو گرمیاں بھی آ رہی ہیں اور بار بار لائٹ بھی جاتی ہے تو جس کی وجہ سے کافی پرشانی ہو رہی تھی تو بس میں وہ ٹینکی لے کے آئے تھے میں دیکھنے کے لئے اوپر آگئی تھی میں نے کہا چلو میں بھی ٹینکی کو دیکھ کے آتی ہوں کتنی بڑی سی ہے تو وہ تو میرے سے بھی بڑی ہے مطلب میری ہائٹ سے بھی انچی ہے تو بس یہ سیڈیوں میں کچھ پودے رکھے ہوئے تھے تو اوپر اتنی دست چل رہی ہوتی ہے ہر ٹائم دست ہوتی ہے اب موسم جیسی چینج ہوا نا کٹکیاں دروازے کھول گیاں تو دست ہو رہی ہے تو میں نے بس یہ گلہ کپڑا جونسہ رکھا ہوا تھا میں آتے آتے ہی سیڈیوں میں ساتھ سا پھیڑتی آ رہی تھی کہ جونسہ نا لگتے آتے ہوں ساتھ ہی سیڈیاں بھی صاف ہو جائیں ان کا بھی کام ہو جائیں تو بس رمضان ہے جس کے جیسے میں اوپر تھوڑا سا توجہ نہیں دے سکتی نیچے پورٹشن ہی صاف ہوتا ہے تو اوپر والا جونسہ پورٹشن ہے نا وہ بس رہ جاتا ہے تو بس پھر میں اس کے بعد کچھن میں آگئی ہوں اور سکین جونسہ نا آج کل بڑی میری ڈالسی ہو رہی تھی سردیوں میں پتہ ہے اتنا بندہ کیئر نہیں کر سکتا ویسے بہت زیادہ ڈرائی ہے تو سردیوں میں پانی کی کمی کے وجہ سے کافی جونسہ نا ڈرائی ہو رہی تھی تو بس یہ میں نے جونسہ چھوٹی سے ایک ٹوٹکا جونسہ تھا وہ کرنا لگی تھی تو میں پہلے بھی یہ کرتی ہوں کافی کارا مد رہتا ہے ایک چمچ بیسن لے لینا عام نارمل بیسن جو ہوتا ہے جو ہمپکوڑے جس کے بنا رہے ہیں وہی والا بیسن جترہ یہ کھانے میں مزدار ہے تو یہ لگانے کے لیے بھی فائدہ باندھا ہے تو بس ایک چمچ میں نے بیسن لے لیا اس کے اندر میں نے ڈال لی تھوڑی ساری حلدی تقریباً ایک چھٹکی کے قریب حلدی اس پر ڈال دی اور اس کے اندر اب میں ڈال لوں گی جو کچھا دودھ ہوتا ہے اس کے اندر میں نے چھوٹے چمچ میرے پر ٹی سپون کا میں حساب لگا رہی ہوں میں ٹی سپون بیسن لیا اور اس میں ایک چھٹکی کے قریب حلدی رہ لیا اور ٹو ٹی سپون اس میں میں کچھا دودھ ڈال لوں گی کچھا دودھ کے جنسے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتے ہیں یہ ڈیٹ سکین کو جنسا ریموف کرتا ہے بیسن بھی ڈیٹ سکین کو ریموف کرتا ہے کچھا دودھ جنسا خوشکی کو ہتم کرنے کے لئے بہت اچھا رہتا ہے تو جو سکین ڈرائی ہوئی ہوتی ہے یا خوشک بلکو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا مشٹرائز کرنے کے لئے کچھا دودھ انتمال کرنا چاہئے یہ پکے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کچھے کا فائدہ ہے تو بس یہ میں نے اس میں دو چمچ دودھ ڈال لیا اور اس کو میں پھر اچھی طرح سے مکس کر رہی تھی مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ ہر جگہ پڑائی کرنا ہے تو تھوڑی دلگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس کو رب کرتے جانا ہے ساتھ جیسے کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جونسا نا ڈرائٹ سکین جونسی ہے وہ ریموف ہو جائے گی اس کے علاوہ جونسے ہیں سکین بالکل ڈرائی ہوئی بھی ہے خراب ہوئی بھی ہے اس کے لئے یہ بہترین کام کرے گا تو ہلدی کے تو آپ کو پتہ یہ بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو بس یہ میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سا لگایا اور اچھی طرح میں اس کو مکس لگانے کے بعد تھوڑا سا ڈرائے کروں گی اور پھر اس کو میں ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے ریموف کر دوں گی یہ بیشن جونسا سکربنگا بھی کام کرے گا سکرب بھی ہو جائے گا اور اس سے سکین جونسی ہے ڈرٹ سکین جونسی ہے وہ بھی اتر جائے گی تو بس میں نے کہا عید بھی آنے والی تھوڑا سا اپنی بھی کی جائے بہت کر لیے کام ہم نے تو بس اب روز تھوڑا تھوڑا جونسا ہم کرتے رہنا چاہیے تاکہ دو تین دن تو رہ گئے ہیں تو باقی جونسا سکین جو ڈرائے ہوئی بھی ہے وہ میری ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میں نے اس کو بعد میں دھولیا تھا تو یہ میں کمیز کو ٹھیک کرنے لگی تھی تھوڑا سا تو مجھے نلکی چاہیے تھی تو میں نے کہا یہ ٹپ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں وہ لنچ بوکس لے کے جاتے ہیں تو یہ لنچ بوکس وہ ہر سیزن میں جونسا انہیں چینج کرنا ہوتا ہے مطلب ایسے بھی پلاسٹک ہوتا ہے تو چینج کاری دینا چاہیے اور بچوں کو ایسے بھی شوک ہوتا ہے نینے لنچ بوکس لے کے جانے کا تو پچھلے لنچ بوکس جونسا وہ میں دے دیتی ہوں لیکن یہ بہت اچھا مٹیریل کا تھا اور بڑا اچھا یہ ٹائٹ بند ہو جاتا ہے تو میں نے مشین تو اوپر ہی رکھی ہوئی ہے ساری نلکیاں دھاگے اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں لیکن مجھے نیچے بھی تھوڑے سے چاہیے ہوتے ہیں باس کلر جونسا ہے نا نیچے جلدی سے امرجنسی میں کوئی اپنے بٹن لگانا ہے یا کچھ چیز ہوئی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو میں نے تھوڑی بہت سوئی دھاگے جونسا ہے نیچے رکھے ہیں تو یہ ڈبل جونسا تھا نا لنچ بوکس ہے نیچے میں نے اس کے نلکیاں رکھ لیا ہے اور اوپر جونسا ہے بٹن وغیرہ چیزیں ہیں تو خاص طور پر یہ ہک جونسا ہے میں نے رکھا ہے میری ساری کا ہک ٹھوٹا ہوا تھا تو میں نے یہ مقواہ کے رکھا ہے تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی میں نے جونسا ہے یہ بھی کام بھی رہا گیا تو اس کا بڑا ٹائٹ سا جونسا نا ڈھکا نا بڑے رام سے بند ہو جاتا ہے وہ کہیں بھی اس کو ہلاتے جلاتے رو تو یہ گرتا نہیں ہے سوئی دھا کے ضائع نہیں ہوتے چھوٹھوڑے بٹن جونسے ہیں ادھر ادھر نہیں رولتے تو وہ رام سے جونسا نا ایک جگہ پڑے رہتے ہیں میں ان کو پھر دراز میں رکھ لیتی ہوں تو بس پھر یہ میرے جونسے پودھے ہیں یہ بھی توجہ مانگتے ہیں ان کو بھی توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی تو ضرورت ہوتی ہے پانی اور خات کی توجہ اور پیار کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کے کیر کرتے رہے ہیں پیار سے ان کے دیکھتے رہے ہیں ان کے برم جو ہوتے ہیں یالو پتے وہ میں اتھار دیتی ہوں تو بس یہاں پہ چڑیوں نے جونسا نا بہت ہی کیا ہوا ہے ہر ٹائم جو ہوں میں جی طرح ان کو بھگانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن یہ نہیں بھاگتی بس انہوں نے یہاں پہ اپنا جونسا نا پکا گھر بنا لیا ہے تو وہ یہی پہ رہتی ہیں تو بس میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ جونسا نا زکاة رمضان المبارک میں زکاة نکال دی جائے تو اس کا سواب جونسا نا ستر گنا زیادہ ہے زکاة جو ہے وہ سونے پہ چاندی پہ اس کے علاوہ بس ہوتا ہے کسی کے پاس سوننا چاندی نہیں ہوتا اس کے بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں پلارٹس ہوتے ہیں جائدات ہوتی ہے تو اس سب پہ جونسا نا زکاة واجب ہو جاتی ہے ہم جتنے بھی چیزیں رکھتے ہیں جتنی بھی ملیت کا ہوتا ہے تو اس پہ پھر حساب لگا کے ہمیں زکاة دینا فرض ہوتا ہے تو وہ رمضان میں نکال دیں باقی یہ ہے کہ سارا سال بے شکر آم سے دیتے ہیں رمضان میں نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سواب جونسا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں جیسے جیسے آپ کو لگے اور آبا کے سال میں دیتے ہیں کسی ضرورت مند کو جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کو زکاة دینی چاہیے ان کو زکاة ادا کر دیا کریں اور اس کے علاوہ فطرانہ جو ہوتا ہے روزے ہم رکھتے ہیں اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تو نماز سے پہلے جب تک فطرانہ ادا کریں گے عید کی نماز نہیں ہوگی اور وہ قبول بھی نہیں ہوگی تو فطرانہ جو انسانہ وہ ہر ایک پہ واجب ہوتا ہے اگر ایک نیا بچہ پیدا ہوگا ہے بھر بون بیبی ہے وہ چند منٹ کئی ہے تو اس پہ بھی فطرانہ واجب ہو جاتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دیا جاتا ہے ایک بوڑا وی شخص ہے بلکل قریب المرگ ہے تو اس پہ بھی فطرانہ ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے دنیا میں ہے تو اس پہ فطرانہ ہوتا ہے تو یہ نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دینا ضروری ہے تو اس لئے اگر پہلے بھی ادا کر دیں آج کال جیسے ضرورت من ہیں لوگ بہت ضرورت من کو دیا تو آج کال بھی فترانہ دیا جا سکتا ضروری نہیں کہ عیر کی نماز سے پہلے اسی ٹائم صبح کے ٹائم میں آپ دیں تو پہلے بھی دے سکتے ہیں تو اس لئے بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کل نئے ویڈیو پسند آئے تو سکتے ہیں